ہی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے دن کے اختتام پر تین سو دو رنز بنائے ہیں ساتھ وکٹو کے نقصان پر کریس پر موجود ہیں دہ ڈینجر میں جو روٹ جنہوں نے جو انہوں نے سینچلی بھی بڑا دو سو ہی مار دے ہیں جسے گل نے بھی مارا تھا اور بھائی اس ان کا ایک نیا پلئیر ہے اس کو بھول ہے سرفراز احمد خان نیا پلئیر اب ایک سکسٹی سیون مارے دے پھر جدیجہ نے آؤٹ کروا دیئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان میرے ساتھ موجود ہیں توصیف خان کافی عرصے بعد ہم جو انہاں انڈیا کے میچز پر ریویو لینے آگئے ہیں آہ توڑے بہت جو انہاں مصروفیت بھی تھی اور اس کے علاوہ آہ میچز تو انڈیا کی جانب سے کافی تگڑے ہو رہے تھے پاکستان کی جانب سے پی ایس ایل کا آغاز ہو گیا ہے تو ہم نے آغاز کر دیا ہے اور اس سے پہلے آہ توڑے سے ہم بھی بجے ہوئے تھے اور میچز بھی اتنے انٹرسٹنگ نہیں ہو رہے تھے تو حاضری ہو چکی ہے اپنے ٹی مار رہی تھی اپنے ٹی مار رہی تھی بلکل تو پی ایس ایل کی وجہ سے تھوڑا بہت بوسٹ ملا ہمیں اور باقی جو آہ اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہوا غالباً اتنے پہلے ٹیسٹ سے فولو کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں لاسٹ میں جو انہوں نے جیس وال نے ٹو ہنڈرڈ پلس کیا اس کے بعد جو ہے نا ہم تھوڑے بہت جو ہے نا ریدم میں آیا تھوڑے سے ہم نے نظریں دھوڑائی تو کافی زبردہ سے لاسٹ اننگ میں کہلے جو آج کا ٹیسٹ میچ ہے پہلا دن تھا آج چوتہ ٹیسٹ میچ ہے دو انڈیا جیت چکا ہے ایک انگلینڈ جیت چکا ہے دونوں ٹیمیں چاہیں گی کہ جو چوتہ ٹیسٹ میچ ہے یہ جیت کر سیریز اپنے نام کی جائے تو دونوں جانب زور آزمائش جو ہیں نا جاری ہے انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے دن کے اختتام پر تین سو دو رنز بنائے ہیں ساتھ وکٹر کے نقصان پر کریس پر موجود ہیں جو روٹ جنہوں نے سینچری بھی بنا دی ہے بلکل تو کیا لگتا ہے اب انڈیا کے لیے جس طریقے سے جیس وال آئے ہیں اور باقی پلیئر جو ریدم ہیں ان کو اتنی مشکل نہیں ہوگی بے یار جس وال ایسے کیل لیتا ہے یقین مانو اس نے جو ہے دوسرے میچ میں بھی دو سو چھ مارے تھے اور پھر تیسرے میں دو سو چودہ کے دو سو چوبیس مارے تھے بے یہ بندہ کیا کہا کے آ رہے ہیں بہی میں خود ہے رہاں بندہ فور ریدم میں ہے فور ریدم میں ہے ابے ٹو ہنڈریٹ سے کم بات ہی نہیں کر رہے بھائی وہ اور اکیلے میں دوسرے میچ میں ہیٹنگ وکٹے انڈیا کی بہت جلدی گر گئی تھی پھر جو ہے جس وال نے اکیلے میں سنبھارا دو سو مارے تو وہ بندہ بھائی کافی کمال کے اور نیا بند ہے ابھی ابھی آئے اتنا پرانہ نہیں ہے بندہ سینر ہر بند نیا بندہ دو سو ہی مارتے ہیں جسے گل نے بھی مارا تھا اور بھائی اس ان کا ایک نیا پلیئر آئے تو اس کو بھول ہے سرفراس احمد خان نیا پلیئر ابھی سکسٹی سیون مارے تھے پھر جدیجہ نے آؤٹ کروا دیا اس کے بھی کافی چرچے ہو رہے تھے سوشل میڈیا پہ اس کے بھی کافی چرچے ہو رہے تھے جس طریقے سے انہوں نے ان کو کیپ پہنائی جا رہی تھی اس کے بھی کافی کلپ ہم نے دیکھے ایموشنلی کافی اٹیسٹ ہے وہ جو انہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو جو انہیں اپنے وطن کے لیے جذبہ ہے اور ان کی بیٹنگ میں وہ جذبہ ہمیں نظر آیا بھی پہلے ایننگ میں وہ رن آؤٹ ہوئے دوسرے ایننگ میں بھی انہوں نے سکسٹی پان مارے تھے تو کافی اب اس میچ پہ نظر رکھنی چاہیے کیا لگتے تو صرف پہلے ہاف میں انڈیا کی ٹیم آؤٹ کر لے گی آل آؤٹ کر لے گی انگلینڈ کو جیسے انڈیا کی بولنگ ہے جیسے سیراج بولنگ کر رہے اس کے بعد جو ہے سپینر کے ورلڈ بیسٹ سپینر کی جو پیر ہے وہ انڈیا کے پاس ہے ایشوین او جدے جا تو مطلب 320-330 تک آل آؤٹ ہو جائے گی 320-330 تک صرف جو روٹ کی وکٹ ہی ہے بس آگر جو روٹ نہیں چلا زیادہ نہیں ٹکا 200 تک تو مجھے لگ رہے کہ 320-330 تک رکھ جائے گی اور انڈیا کے ساتھ پیچھے بیٹنگ بھی ہے گل بھی جو ہے گل ڈک پہ کافی گیا اس سیریس میں میرے خیال سے دو میچس میں وہ ڈک پہ گیا بھٹ اس نے جو ایک امبیک کر لیا تھا اس نے بھی سنچری مار دی تھی اور جیسے سرفاراس اور جیسوال جیسے فارم میں تو بھائی مجھے لگ رہے کہ انڈیا جیت جائے گا ایزلی جیت جائے گا سیریس اپنے نام کر لے گا سیریس اپنے نام کر لے گا آسانی سے اون پیپر دیکھا جائے تو کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کے پاس جو ہے اپنا ہوم گراؤنڈ کے بینفیٹ بھی ہے اور جیسوال جیسے کیلد ہے تو اگر دیکھا جائے اون پیج تو انڈیا سٹرونگ دیکھ رہی ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی انگلینڈ کو ہلکے میں نہیں لے سکتے انگلینڈ کچھ بھی کر سکتے بھائی چانس جو ہے وہ انڈیا کے زیادہ ہے اور ہم خود چاہتے یار انڈیا جیتے ہمارا پولوسی ہے سمجھ لو اور بھائی سیریس سے پہلے سب یہی چاہ رہے تھے کہ بھائی ویرات کولی پہ پرفارم کر کے دیں گے اور کیونکہ وہ سنچری مارے گا اور اس کے جو ہے یہ سو سنچری رہتی ہے سارے یہ چاہ رہے کہ بھائی ریٹائر ہونے سے پہلے پہلے وہ سو سنچری مکمل کرے بٹ جو ہے ویرات کی طرف سے جو ہے خوشخبری بھی آنے لگی ہے بھائی شاید اس کا منہ منہ ہو یہ خبریں آ رہی ہے بھائی اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سیریس نہیں کل رہے کیا کہے تو زیادہ ہاں بلکل ان کی جو ٹیس میچ کی پلیئر ہیں ویرات کولی ہو گئے روی شرمہ ہو گئے تو ان کی کافی جو ہے نا کونٹریبیوشن ہوتی ہے ٹیس میچز میں کیونکہ ان کے بلے جو ہے نا رنز اگلتے ہیں باقی توصیف کی جو ہے نا آر خبر پر نظر ہوتی ہے تو خوشخبری جب ویرات کولی کی آئے گی یقین ہے نا ہم بھی سیلیبریٹ کریں گے تو آج سے ہم نے ٹرانس میشن کا آغاز کر لیا ہے فورت ٹیس میچ جاری ہے انڈیا ورسز انگلینڈ کے درمیان ان پر بھی ہماری نظر ہوگی ساتھ میں پی ایس ایل بھی جار ہے اس پر بھی ہماری ٹرانس میشن جاری ہے تو اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے سوشل ٹیپ کو سبسکرائب کریں اور مزید آج سے ہماری جوہناب کورج جاری رہے گی